خطبہ جمعہ مزید حرام بطاریخ دو شوال چودے سو بیالیز ہجری بمطابق چودے مئی دو ہزارے کیس اسوی بعنوان عمل پر ہمیشگی برتیں خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر معقلی حفظ اللہ وتولہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو احسان و بخشش والا ہے بے اس پاک ذات کی اس کی بے شمار نعماتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے تعاطوں میں جلدی کرنے اور بھلائیوں میں سبقت کرنے کا حکم دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جس نے ہمیں قرآن کے ذریعے شرف بخشا اور ہم پر پیدر پینام و احسان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ اولین و آخرین کے امام ہیں اور آدم کی تمام اولاد کے سردار ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کی پرہزگار آل پر وفادار اصحاب پر تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد مسلمانوں میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اور جو اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ بچا اور اللہ کا تقوی سب سے بڑی وسیعت ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے اور ہر اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا جس کو تم نے کمایا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سیام و قیام اور تلاوتِ قرآن کی توفیق دی اور اس پاک ذات نے مبارک راتوں میں رحمت و مغفرت تقسیم کیا وہ آپ کو مبارک ہو توبہ کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کے لئے مبارک بات کتنے ہی توبہ کرنے والے تھے جن کی توبہ قبول ہوئی اور کتنے استغفار کرنے والے تھے جن کے گناہ مٹا دیے گئے کتنے آگ کے حقدار تھے مگر ان کی گردنیں آزاد کر دی گئیں یہ عید آپ کو مبارک ہو جس میں آپ اپنے اوپر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں جو ہدایت اللہ نے آپ کو عطا کی اس پر آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجال آتے ہیں عید اللہ کے شعائروں میں سے ایک شعائر ہے یہ جمال و زینت کا دن ہے خوشی و مسررت کا دن ہے نیکی و صلح رحمی کا توہار ہے اور محبت و مودد کی تجدید کا دن ہے مسلمانوں ہمارے صلاف و صالح رضی اللہ عنہم عمل کو پورا کرنے مکمل کرنے اور پختگی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتے تھے پھر اس کے بعد اس کے قبول ہونے کی امید رکھتے تھے اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو رد اور باطل نہ کر دے فضالہ بن ععبید رحمہ اللہ کا قول ہے میں جان لوں کہ اللہ نے رائی کے دانے کے برابر بھی میرے عمل کو قبول کر لیا تو یہ چیز میرے لئے دنیا و معافیہ سے پڑھ کر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے سنن ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دے سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے دل کپ کپ آتے ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چھراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ہے صدیق کے بیٹی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیہ حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑے جانے والے ہیں تو اپنے رب سے حسن زن رکھو اس سے یہ دعا کرو کہ وہ تمہارے عمل کو قبول کر لے تمہاری مغفرت فرما دے اور تم پر رحم کرے مومن کے شائع نشان یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی بھلائی کو جاری رکھے اور اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں لگائے کوئی اپنے عمل سے ہرگز دھوکہ میں نہ پڑے کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اللہ کا حق بہت بڑا ہے اور بندوں پر اس کی اتنی نعمتیں ہیں جن کو گناہ نہیں جا سکتا ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے طاعت پر بھروسہ کرنا نفس کی ناسمجھی اور ہماقت میں سے ہے صاحب عظیمت و بصیرت اپنی ان عبادتوں میں جو کتاہیہ ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی عظمت و جلال کے مطابق جیسا انہیں انجام دیا جانا چاہیے تھا ویسا انجام نہ دے سکنے کی وجہ سے طاعت کے بعد بہت زیادہ استغفار کرتے ہیں صحیح جامعے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنی پیدائش سے موت تک ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے پھر بھی قیامت کے دن اسے یہ عمل حقیر محسوس ہوگا یعنی وہ شخص اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ کے فضل اور آتا اور بندے پر اس کے حق کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے مومنوں رضا اور قبول کی علامات میں سے پیدر پہ نیکی اور مسلسل تعات کرنا ہے جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لئے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے یہ نیکیہ ان توشوں میں سے ہے جنہیں مومن قیامت کے دن کے لئے جمع کرتا ہے اور اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ امید رکھتا ہے کہ ان کے ذریعے نیکی کے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے پر بھاری کر دے گا اور ان نیکیوں کو گناہ کے ذریعے مٹانے والے ہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کے بعد برائی سے پناہ چاہتے تھے جس نے مضبوط عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا اور اس عورت کی طرح ہو گیا جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد چکرے چکرے کر کے توڑ ڈالا جو بھی بنایا اس کو نیست و نابود کر دیا اور جو جمع کیا اس کو برباد کر دیا اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کی احتیاط کرو اور رسول کا کہاں مانو اور اپنے عمال کو غارت نہ کرو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب سے پوچھا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی تھی کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہو اور ہر قسم کے پھل موجود ہو اس شخص کا بڑھاپہ آ گیا ہو اس کے ننے ننے سے بچے بھی ہو اور اچانک باغ کو بگولہ لگ جائیں جس میں آگ بھی ہو پس وہ باغ جل جائے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غورو فکر کرو صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے حضرت عمر غصہ ہو گئے اور فرمایا صاف کہو ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات ہے امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بھتیجے بتاؤ اور خود کو کم تر نہ خیال کرو اس آیت میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے حضرت عمر نے فرمایا کون سے عمل کی ابن عباس نے فرمایا بس عمل کی حضرت عمر نے فرمایا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو غالب کر دیتا ہے تو وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے سب نیک عمال غارت ہو جاتے ہیں اس حدیث کو بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے نیک عمل پر ہمیشہ کی بلتنا خواہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ام الممینین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ام الممینین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا کہ آپ نے کچھ دن مقرر کر رکھے تھے انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی ایمانی بھائیو نیک عمل پر مداومت بندے سے اللہ کی محبت اور رضا اور زمین و آسمان والوں کی محبت کی حصول کا سبب ہے بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ عامال کیے ہیں ان کے لئے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا حدیث قدسی میں ہے میرا بندہ نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فرا بندے سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اسے محبت کر آپ نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام اسے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا سے محبت کرتا ہے پس تم بھی اسے محبت کرو پھر آسمان والے اسے محبت کرتے ہیں اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عمال سالح پر ہمیشکی کی برکت میں سے جنت کی کامیابی اور آگز نجات ہے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فضل کی نماز کے بعد فرمایا بلال مجھے اپنے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو اور جس سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہو کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے حضرت بلال نے عرض کیا میں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو میرے نزدیک زیادہ پر امید ہو البتہ میں رات و دن میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جو نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں نیک عمل پر ہمیشگی کے نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حسن خاتمہ کا سبب بنتا ہے تو جو کسی چیز پر ہمیشگی برتے گا وہ اسی پر مرے گا اور جو جس پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر فضل و احسان میں سے ہے کہ کسی نے نیک عمل پر ہمیشگی برتا پھر اسے بیماری یا سفر کا عذر لاحق ہو گیا اور اقامت کا ثواب لکھا جائے گا سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو رات کو نفیل نماز پڑھنے کی عادت ہو پھر کسی دن اس پر نیند غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس نماز کا عجر اس کو لکھ دیتا ہے اور اس کے نیند اس کے لئے صدقہ بن جاتی ہے میرے بھائیوں رمضان کے بعد نیک عمل کی ہمیشگی میں سے شوال کے چھے دن کا روزہ ہے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزہ رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ مسلسل روزہ رکھنے کی طرح ہے شوال کے ان چھے روزوں میں رمضان کے روزوں کے نقص کی بھرپائی ہے سوراں ترمیزی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامال سے متعلق قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا وہ اگر ٹھیک رہی تو کامیاب و کامران ہو گیا اور اگر خراب نکلی تو ناکامو نامراد ہو گیا اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے چنانچہ فرض نماز کی کمی کی طلافی اس نفل سے کر دی جائے گی پھر اسی اندازے سے سارے عامال کا محاسبہ ہوگا یعنی روزہ زکاة اور حج کا چنانچہ فرض روزہ کی کمی کو نفل لوزہ سے پورا کیا جائے گا فرض زکاة کی کمی کو صدقوں سے پورا کیا جائے گا فرض حج کی کمی کو نفل نمبرہ اور حج سے پورا کیا جائے گا عوض باللہ ملشان و عجیم یقینا جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپ آتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیہ حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے بہت زیادہ پاک اور بابرکت حمد جس طرح حمدہ رب پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازیل ہو آپ پر اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر اما بعد مومنوں ہر چند کے مغفرت اور آگ سے خلاصی کا موسم ختم ہو گیا لیکن اللہ کا فضل اب بھی عظیم ہے اور اس کا کرم وسیع ہے اس کی نوازش لگتار ہے اس کی بخشش جاری ہے ہمارے سامنے پیدر پر موسم اور بے شبار بھلائیاں ہیں چنانچہ روزوں میں ہر مہینہ تین دن کا روزہ ہے سوموار اور جمرات کا روزہ ہے ایک دن روزہ اور ایک دن افتار ہے یہ دعود علیہ السلام کا روزہ ہے نماز میں قیام اللیل تحجد ہے فرض نماز کے بعد یہ سب سے افضل ہے ہمارا رب عز و جل رمضان اور غج رمضان دونوں میں ہر رات آسمان دنیا پر اس طرح نازل ہوتا ہے جو اس کے جلال و عظمت کے لائق ہے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات کو جب جرات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں کون ہے جو مجھے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں معاف کروں وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے کہ صبح چمک اٹھتی ہے سب سے عظیم عمال اللہ عز و جل کے فرائض پر مداومت ہے اور اللہ کے نزدیک عمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ پنجوختہ نمازیں ہیں جس نے اس کی حفاظت کی اس کے لئے روشنی اور دلیل ہے اور قیامت کے دن نجات ہے اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کے لئے نہ نور ہے نہ برحان ہے اور نہ نجات ہے اور اس کے لئے نہ برحان ہے اور نہ نجات ہے قیامت کے دن وہ قارون فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا صحیح بخاری میں ہے اے اللہ کے بندوں درستگی پر رہو قربت اختیار کرو اور خوش رہو مدد طلب کرو اور صبح و شام اور زہر کی نماز سے اچھا مقصد بناو پہنچ جاؤ گے کم جو ہمیشہ ہو وہ کبھی کبھی کے زیادہ سے بہتر ہے ہم میں سے کوئی اس کی طرح نہ ہو جائے جو لگتار سفر کرتا ہے نہ تو وہ اپنی منزل کو پہنچ پاتا ہے اور نہ اپنی سواری کی حفاظت کر پاتا ہے جان لو ایمانی بھائیو نیک عمال میں سے ہمیشہ اور بہت زیادہ چونیدہ نبید پر درود بھیجنا ہے اے اللہ محمد ان کی بیویوں اور ذریعت پر ایسے احمد نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم کے اولاد پر نامت نازل فی اے اللہ محمد ان کی بیویوں اور ذریعت پر ایسے برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر برکت نازل کی اللہ تلخورفہ راشدین عبو بکر و عمار عثمان علی اور تمام صحابہ اور تعبیر اور قیامت تک دوسر طریقے سے پیروی کرنے والوں لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنی عفو کرم اور سخابت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اتمنان بلہ بنا دے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما ان کے مریضوں کو تو شفا دے اللہ غاسب یہودیوں کو تو نیستو نابود کر دے اللہ تو ان غاسب یہودیوں کو پکڑ لے اللہ مسید اقصا کو یہودی غاسب اور ظالیموں سے پاک کر دے اللہ تو مسید اقصا کی حفاظت فرما اے اللہ ہم تیرے فضل اور جود اے اللہ ہم تیری سخاوت اور جود کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں نوازش کے ذریعے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں سخت آزمائش سے بدنصیبی کے پکڑ لینے سے بری تقدیر سے اور دشمنوں کے تانو تشنی سے اے اللہ ہم تجھ سے مہگائی وبا سود اور زنہ کو اے اللہ تو ہم سے دور کر دے زلزلہ اور مصیبت بری فتنے جو ظاہر و باتین ہیں اس کو دور کر دے اے اللہ ہم تجھ سے جل یا بدیر جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے ہیں ہر طرح کے خیر کو طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہر طرح کے شر جس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں جل یا بدیر اس سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور اس جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہماری آقبت اور اس کے تمام معاملوں کو درست کر دے اور دنیا کے پشمانی اور آخرت کی عذاب سے بچا اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاعتہ فرما اور جو فوت ہو گئے ان کو تو معاف کر دے اے ارحم الراحمین اے ذلچلال والاکرام اے حیو قیوم خادم حربین شریفین کو اسیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے انہیں اسلام اور مسلمانوں کا بہتر بدلہ دے اے اللہ ان کے امانتدار والی احد کو اسیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو اسیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمارے اے اللہ ہمارے فوجی بحیوں کو جو ہمارے ملک کی سہرت پتانیات ہے مذہب فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الوالمین اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم گھاتا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لاشکے اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا نہ ڈال بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھرائی اطاف فرما اور آخرت میں بھی بھرائی اطاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا سبحان ربک رب العزت عمائے صفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين